السلام علیکم ویلکم ٹو دا می چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز ٹوائنٹی ون پائنٹ ٹو کے حوالے سے بات کریں گے تو اس میں ہمارے پاس جو کیس سٹارٹ ہوگا وہ ہوگا کیس نمبر ٹو جو کنسٹ ہوگا ریپیٹیٹڈ لینئر فیکٹرز پہ تو اب اس میں ہمارے پاس جو ڈینومنٹرز گیون ہوں گے وہ لینئر ہوں گے اور وہ ہمارے پاس ریپیٹیٹڈ ہوں گے تو یہاں پہ اسکوائر کا مطلب ہے کہ ایکس پلس ون کے ساتھ ملٹیپلائے ہوکے رکھا ہوا ہے تو اب ہم ان کو کس طریقے سے سولو کریں گے تو سیمپلی اس کو ہم پارشل میں کنورٹ کریں تو یہاں پہ جتنا بھی پاور ہے اتنے ہم کانسٹرن لیں گے تو پاور ٹو ہے تو کانسٹرن بھی ہمارے پاس ٹو آئیں گے تو فرسٹ کانسٹرن کے ساتھ ہم اس کا پاور بن رکھیں گے اور سیکنڈ کانسٹرن کے ساتھ یہ جو پاور گیون ہے وہ ہم سیم رکھیں گے اور اس کو ایکیشن نمبر ون کا نام دیں گے اب اس کے بعد دیکھیں تو یہ جو ہم نے پارشل فرکشن میں کانسٹرن لیے ہیں وہ فرکشن کی فارم میں پلس ہو رہے ہیں تو اس کو ہم بائے لسی ایم سولو کریں گے تو لیفٹ این سائیڈ ہم نے سیم رکھی اور ان دونوں کی لسی ایم لیں گے تو ایکس پلس ون اور ایکس پلس ون ہول اسکوائر کی جو ایکس پلس ون ہول اسکوائر اب ایکس پلس ون اور ایکس پلس ون ہول اسکوائر میں سے ایک پاور اس کا ختم ہو جائے گا باقی جو ایک پاور بچے گا وہ اے ون سے جا کے ہم ملٹیپلائے کر کے رکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو ایکس پلس ون ہول اسکوائر ایکس پلس ون ہول اسکوائر میں کینسل ہو جائے گا باقی ہمارے پاس اوپر کیا بچے گا اے ٹو تو اب ہمیں یہ جو اپانمی ویلیوز گیوین ہے x پلس 1 whole square اور یہاں پہ بھی LCM x پلس 1 whole square یہ ہمیں ختم کرنا ہے تو اس کے لئے simply ہم کیا کریں گے by multiplying x پلس 1 whole square both sides جیسے ہی ہم x پلس 1 whole square دونوں سائٹوں پہ multiply کریں گے تو یہ اپانمی ویلیوز کے ساتھ cancel ہو جائے گی اور یہاں پہ بھی اپانمی ویلیوز کے ساتھ cancel ہو جائے گی باقی ہمیں جو ایکیشن ملے گی وہ 4x-3 is equal to a1x plus 1 plus a2 اب اس کے بعد دیکھیں تو left and side میں جو value وہ ہم نے same رکھی اور a1 اس bracket کے ساتھ multiply کریں تو a1 کو x کے ساتھ multiply کریں گے a1x اور a1 کو 1 کے ساتھ multiply کریں گے a1 اور plus a2 ہم نے same رکھا یہ ہمارے پاس ایکیشن نمبر true بن جائے گی اب اس کے بعد ہم simply کیا کریں گے تو یہ جو constant ہم نے نکالیں ان کی values فائٹ کرنے کے لئے ہم اس ایکیشن نمبر 2 میں like terms مطلب جو ایک جیسی terms ہوں گی دونوں سائیڈوں پہ ان کو equal کریں گے تو ہمارے پاس x اور constant terms ہیں اب جو x کے coefficient ہے ان کو ہم equal کریں گے اس کے بعد جو constant terms ہیں ان کو equal کریں گے تو now by equating the coefficient of x in equation 2 تو x کی values ہمارے پاس equation 2 میں کیا تھی a1x اور 4x تو x کا ایک coefficient ہمیں a1 ملے گا اور یہاں پہ x کا coefficient 4 تو a1 کی value ہمیں ایسے مل جائے گی اب ہم اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس constant terms ہیں ان کو بھی اسی same طریقے سے equating میں لیں تو ہمارے پاس left hand side میں دیکھیں تو left hand side میں constant کیا ہے صرف minus 3 اور right hand side میں constant کیا ہے a1 plus a2 تو ہم نے same وہی numbers لیے ان کو equating میں رکھا تو minus 3 is equal to a1 plus a2 تو a1 کی values ہم نے نکال لیے اس کو put کریں تو a1 is equal to 4 plus a2 minus 3 left hand side پہ same رکھیں اب یہاں پہ دیکھیں تو plus کا 4 ہے اس طرف آکے minus کا ہو جائے گا تو minus 3 minus 7 a2 کی value ہمیں جو ملے گی minus 7 اب یہ جو ہم نے constant نکال لے ہیں a1 اور a2 اس کو equation number 1 میں put کریں تو ہمارے پاس solution complete ہو جائے گی 4x minus 3 upon x plus 1 whole square is equal to a1 کی value 4 upon x plus 1 minus a2 کی value 7 اور x plus 1 whole square یہ ہمارے پاس question number 1 کا solution ہے question number 2 x square plus 7 x plus 3 upon me x square x plus 3 تو اب اس کو ہم کس طریقے سے solve کریں گے تو یہاں پہ denominator میں دیکھیں x کا square ہے تو دو constant ہم اس کے لیں گے اور ایک constant ہم x plus 3 کے ساتھ لیں گے تو a1 upon x plus a2 upon x square plus a3 upon x plus 3 اس کو ہم equation number 1 کا نام دیتے ہیں اب پہلے ہم کیا کریں گے تو ان کی LCM لیں گے x x square اور x plus 3 کی LCM x square x plus 3 آئے گی اور اس کے بعد ہمارے پاس اوپر دیکھیں تو یہاں پہ x cancel ہو جائے گا باقی x بچے گا اور x plus 3 a1 سے جا کے multiply ہوں گے اور plus a2 تو x square x square میں cancel ہو جائے گا x plus 3 جو ہے na وہ a2 سے جا کے multiply ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو x plus 3 x plus 3 میں cancel ہو جائے گا باقی x square x square a3 سے جا کے multiply ہوگا اب یہاں پہ جو ہمارے پاس upon میں values ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے تو by multiplying x square x plus 3 both sides جیسے ہم x square x plus 3 کو دونوں سائٹوں پہ multiply کریں گے تو ہمارے پاس جو equation بنے گی x square plus 7 x plus 3 is equal to a1 x x plus 3 plus a2 x plus 3 plus a3 x square اب ہم ان کو پہلے simplify کریں تو یہاں پہ left hand side کو ہم same رکھیں گے اور right hand side میں دیکھیں تو a1 x x سے multiply ہوگا a1 x square ہو جائے گا اس کے بعد plus a1 x کو 3 سے multiply کریں گے تو 3 a1 x اور اس کے بعد آگے دیکھیں plus a2 x سے multiply کریں گے a2 x اور plus 3 کو a2 سے multiply کریں گے square کریں گے تو x square اور a3 سے multiply ہوگا a3 x square اس کو ہم equation number 2 کا نام دیتے ہیں تو now equating x square coefficient in equation number 2 تو یہاں پہ دیکھیں x square ہمارے پاس left hand side پہ یہ ہے اور right hand side پہ دیکھیں تو a1 x square plus a3 x square تو اب ان کے coefficient کو ہم equating کریں گے تو simply یہاں پہ ہمیں coefficient جو x square کا ایک ملے گا a1 اور x square کا دوسرا coefficient a3 اور right hand side x square کا coefficient ہے وہ دیکھیں 1 تو ہم equation number 3 کا نام دیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں x square کے بعد اس میں variable x ہے تو x coefficient کو بھی اس x plus a2 x is equal to 7 x تو اب ان کے ہمیں coefficient کو equating کرنا ہے تو x کا coefficient پہلے دیکھیں 3 a1 اور اس کے بعد x کا coefficient a2 اور اس طرف دیکھیں x کا coefficient 7 اس کو ہم equation number 4 کا نام دیتے ہیں اب اس کے بعد x square ہو گیا x بھی ہو گئے اب ہم کانسٹن ڈرم کو equating کریں تو equating constant ڈرم in equation number 2 تو ہمارے پاس کون سی ہے اس طرف 3 اور اس طرف ہمارے پاس جو constant ڈرم ہے وہ ہے 3 a2 تو ان دونوں کو ہم equating کر دیکھائیں تو 3 a2 is equal to 3 اب یہاں پہ ہمیں a2 کی value ملے گی 3 یہاں پہ multiply ہو رہا ہے اس طرف آگے divide ہوگا a2 is equal to 3 upon 3 اور a2 کی value ہمیں ملے گی 1 تو اب اس کو put کریں equation number 4 میں وہاں سے ہمیں value ملے گی وہ a1 کی آسانی سے مل جائے گی put a2 is equal to 1 in equation number 4 3 3 a1 plus a2 is equal to 7 یہ ہمارے پاس equation number 4 تھی اب ہم اس میں a2 value رکھیں تو 3 a1 ہم نے same رکھا اور a2 value 1 اس کے بعد 7 بھی same رکھا تو یہ plus کا 1 ہے اس طرف آگے minus ہوگا تو 3 a1 is equal to 7 minus 1 تو simplify کریں 7 minus 1 6 اور 3 یہ multiply ہو رہا اس طرف آگے divide ہوگا تو a1 کی value ہمیں ملے گی 2 اب اس کو put 3 to وہ سے a3 value مل جائے گی تو equation number 3 ہمارے پاس کیا ہے a1 plus a3 is equal to 1 تو اب ہم اس میں a1 value put 2 plus a3 same is equal to 1 اب اس کے بعد a3 کو یہ پہ رکھیں 2 plus کا ہے اس طرف آگے minus ہوگا a3 is equal to 1 minus 2 ہمیں a3 value مل جائے minus 1 اب ہمارے پاس جتنے بھی constant تھے ان کی ہم نے values find کی اب simply ان کو equation number 1 میں put کریں تو ہمارے پاس question کا solution جنہ وہ نکل آئے گا تو x square plus 7 x plus 3 upon x square x plus 3 is equal to a1 value true upon x plus a2 value 1 upon x square and a3 value minus is this way here minus 1 upon x plus 3 question number 3 5 x square minus 30 x plus 44 upon x minus true whole cube تو اس طریقے سے solve کریں تو simply دیکھیں let 5 x square minus 30 x plus 44 upon में دیکھیں x minus true whole cube ہے تو جتنا power ہے اتنے ہم constant دیں گے تو اب اس کو ہم किس طریقے سے break کریں گے تو power 1 پھر 2 اور 3 تو a1 x minus 2 plus a2 x minus 2 LCM لیں تو x minus 2 x minus 2 whole cube کی LCM ہمارے پاس آئے x minus 2 whole cube x minus 2 x minus 3 یہاں سے 1 power ختم ہو جائے گا باقی x minus 2 whole square وہ a1 سے multiply ہوگا اس کے بعد plus a2 x minus 2 whole square تو یہاں پہ 2 power ختم ہو جائیں گے باقی 1 power x minus 2 جا a2 سے multiply ہوگا اب اس کے بعد دیکھیں x minus 2 whole cube cancel ہو جائیں گے باقی یہاں پہ a3 بچے گا اب اس کے بعد ہمیں یہ upon کی values ہیں ان کو ختم کرنا ہے تو جیسے ہم x minus 2 whole cube کو دونوں سیڈ پہ multiply کریں گے تو upon plus a2 x minus 2 plus a3 اب اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہ a minus b whole square کا formula ہے اس کو پہلے open کریں باقی left and side پہ دیکھیں تو value same رکھئے اور اس کو فارمولے میں open کیا ہے a square x square minus 2 ab 2 ab کا 4 x آئے گا اس کے بعد plus 2 square 4 پھر plus a2 x minus 2 plus a3 یہ ہم نے same رکھا ہے اب اس کے بعد دیکھیں تو a1 اس breakage کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اس breakage کے ساتھ a1 کو multiply کریں a2 اس breakage کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس کو multiply کریں اور باقی جو بھی values ہیں ان کو ہم same رکھ رہے ہیں تو left hand side دیکھیں پوری ہم نے same رکھی اور a1 x square x square multiply a1 x square plus into minus minus a1 کو 4 x multiply کریں 4 a1 x پھر a1 کو 4 x multiply کریں 4 a1 اور آگے دیکھیں a2 x multiply a2 x plus into minus minus a2 minus 2 2 2 a2 plus a3 ہم نیم رکھا اس کو ہم equation number 2 کا نام دیتے ہیں اب simply ہم کیا کریں گے x square کے coefficients کو equating میں رکھیں x square coefficient 1 دیکھیں تو 5 اور x square دوسرا coefficient دیکھیں 1 اس کے بعد باقی جتنے بھی coefficients ہیں وہ x square کے نہیں x کے ہیں تو ہمارے پاس a1 کی value ملے گی وہ 5 اور اس کے بعد x coefficients کو equating میں رکھیں تو x کا coefficient یہاں پہ دیکھیں کیا ہے minus 30 اور x کے coefficient کیا ہے 4 a1 minus 4 a1 اور a2 x تو یہ دونوں values کو ہم equating میں رکھیں تو minus 4 a1 plus a2 is equal to minus 30 اس کو ہم equation number 3 کا نام دیتے ہیں تو یہاں پہ a1 کی value ہمیں اوپر دیکھیں ملی ہوئے تو put a1 is equal to 5 in equation number 3 تو minus 5 a1 ki value 5 plus a2 is equal minus 20 اس طرف آکے plus ہوگا تو minus 30 plus 20 a2 ki value ہمیں ملے minus 10 اب اس کے بعد جو باقی اس constant رم سے ان کو equating میں رکھیں تو باقی ہمارے پاس جو constant رم equation number 2 میں بچیں گی وہ 4 a1 minus 2 a2 plus a3 is equal to 44 اب اس کو ہم equation number 4 کا نام دیتے ہیں اب جہاں پہ دیکھیں تو a2 اور a1 کی values ہم put کریں گے تو ہمیں a3 کی values مل جائے گی so put a2 is equal to minus 10 and a1 is equal to 5 in equation number 4 4 a1 کی value 5 اس کے بعد minus 2 a2 کی value minus 10 plus a3 is equal to 44 4 کو 5 سے multiply کریں 20 minus into minus plus 2 کو 10 سے multiply کریں 20 plus a3 same is equal to 44 اب ان کو simplify کریں تو 20 plus 20 40 40 plus کا اس طرف minus ہوگا a3 is equal to 44 minus 40 a3 ki value ہمیں ملے 4 اب اس کے بعد دیکھیں تو جتنے بھی constant تھے اس کی values ہم نے find کر لی اب ان کو simply put کریں equation number 1 میں تو جیسے equation number 1 میں یہ values put کریں تو equation number 1 ہماری کیا بنے 5 x square minus 30 x plus 44 upon x minus 2 whole cube is equal to a1 value 5 upon x minus 2 a2 value minus 10 upon x minus 2 whole square same اور اس کے بعد plus a3 value 4 x minus 2 whole cube تو میر کر دیں آپ کو تمام تر question جو نہ سمجھ میں آگئے ہوں گے اور ان کی جتنی بھی پی ڈی ایف ہے وہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں